نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدات من لسانی افقه قولی رب زدنی علما اللہم فقهنا فی الدین رب یسر ولا تؤسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سورة البقرہ پارا نمبر 3 کی آیت نمبر 283 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاء اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبُونَ فَرِحَانٌ مَقْبُودَ فَإِنْ آمِنَ بَعَادُكُمْ بَعَادًا فَلْيُؤَدْتِ الَّذِئْتُمْ مِنْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَقْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ فرمایا اور اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لے لی گئی ہو پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اتبار کرے تو جس پر اتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور شہادت مات چپاؤ اور جو اسے چپائے تو بے شک وہ اس کا دل گنے گار ہے اور اللہ سوانہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جانے والا ہے یعنی اگر آدمی سفر میں ہو اور خرید و فراخت کی نوبت آ جائے اور قاتب میں اثر نہ ہو تو ایسی صورت میں حقوق کی توثیق رہن کے ذریعے کر دینی چاہیے تاکہ رہن گروی اس بات کا ثبوت ہو کہ رہن یعنی رکھنے والے کے ذمہ اس آدمی کا حق ہے جس کے پاس رہن موجود ہے معلوم ہوا کہ عشاء رہن اور زمانتوں کے ذریعے لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رہن ہمیشہ صاحب حق کے قبضے میں رہنا چاہیے آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپس میں اعتماد ہونے کی صورت میں بغیر وثیقہ اور بغیر گواہ بنائے بھی خرید و فروخت اور گز کا لیندن کیا جا سکتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ گواہ کے لیے اپنی گواہی چھپانا حرام ہے یعنی گواہی کو چھپایا نہ جائے سچی گواہی دے دی جائے فارحان مقبودہ یعنی رہن کی یہ ارائیت حالت سفر کے علاوہ حالت اقامت میں بھی ہے مثلا اگر حالت اقامت میں فوری طور پر کاتب میں حسر نہ ہو تو کرزدار اپنی کوئی چیز بطور امانت کرز خوا کے پاس رہن رکھ کر کرز حصل کر سکتا ہے تو رہن رکھنا جائز ہے کہ یہ بھئی میرا سونا لے لو میری گھڑی لے لو مجھے اتنے پیسے دے دو جا میرے پاس پیسے ہوئی ہے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا اور اپنی چیز واپس لے دوں گا تو اس میں کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے سیدنا انصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ رہن رکھی اور اس سے اپنے اہل کے لیے کچھ جوہ خرید دے یہ بخاری میں موجود ہے اور حدیث کہ سیدہ آشہ سکر رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک وقت مقررہ پر قیمت ادا کرنے کی شرط پر کچھ گلہ خریدہ اور لوہے کی ایک ذرہ اس کے پاس رہن رکھی یہ بخاری میں موجود ہے اور یہ حدیث جانا بھی بہت ضرور ہے کہ سیدنا ابھرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھی ہوئی سواری یعنی اونٹ اور گھوڑے وغیرہ پر اس کے خرچ کے عوض سواری کی جا سکتی ہے اور گروی رکھے ہوئے دودھ والے جانور کا دودھ اس کے خرچ کے عوض پیا جا سکتا ہے لہذا جو شخص سواری کرے اور جو شخص دودھ پیے خرچ اسی کے ذمہ ہے یہ بخاری میں موجود ہے یعنی رہن کے طور پر کسی نے کوئی سواری آپ کے پاس راکھ دی آپ سے کچھ پیسے ادھار لے لیے یعنی گھوڑا ہے یا پھر کوئی دودھ دینے والا جانور ہے تو دودھ دینے والا جانور کیونکہ آپ نے رہن رکھا ہوا ہے آپ اس کو جو کچھ بھی کھلائیں گے تو وہ آپ کے ذمہ ہے اور اس کا دودھ وغیرہ پینا آپ کے لیے جائز ہوگا اور گھوڑے وغیرہ کی بھی آپ سواری کر سکیں گے اس سے فائدہ لے سکیں گے اس کے اوپر سوار ہو کے کہیں پہ جا سکیں گے لیکن اس کا خرچ پھر آپ کے ذمہ ہوگا اب آپ کی مرضی ہے آپ گھرمی میں کوئی جانور لینا نہیں چاہتے تو جسے آپ ادھار دے رہے ہیں اسے جواب دے دیں کہ بھئی کوئی اور چیز رکھ دیں میرے پاس گھرمی یہ چیز نہ رکھیں یہ آپ کے اوپر ہے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّلَّذِتُمِنَ أَمَانَتَهِ یعنی قرزدار کا قرز ادا کر دے مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص قرز لینے والے کا ادبار کرے اور اس کی کوئی چیز رہن رکھے رہن رکھے بغیر اسے قرز لے دے تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرز ادا کر دے کئی اتنے قائن لوگ ہوتے ہیں اتنے رہن دل ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی رہن رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ میرے یہ چیز رکھ لو مجھے ادھار دے دو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تیرے پہ اتماعت کرتا ہوں مجھے رہن رکھنے کی کوئی ذوت نہیں آپ ادھار لینے اسے بے حد سواب ہوگا لیکن جس نے ادھار لیا اسے بھی چاہیے کہ ٹائم پر اسے اس کا ادھار واپس نہ کر دے واپس کر دے سالوں سال نہ گزار دے کسی کے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو لیکن جب کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو مقروض کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کا ادھار ٹائم پر اسے واپس کر دے سون از پوسیبل اسے واپس کرے تاکہ جس نے ادھار دیا اسے خوشی ہو وہ آئندہ بھی آپ کو کبھی زندگی میں ادھار دے سکے لیکن اگر آپ ادھار لے کے اسے تنگ کریں گے اسے پیسہ نہیں اس کا واپس دیں گے تو پھر نہ وہ کبھی آپ کو زندگی میں ادھار دے گا اور اس کا دل بھی تنگ ہوگا اور اسے پریشانی بھی ہوگی کہ بھئی میں نے یہ ادھار اسے دیا تھا اس نے ٹائم پر مجھے واپس نہیں کیا یعنی اللہ سے ڈڑے امانت میں خیانت نہ کرے خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ اللہ سونا تعالی نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو اس کا رب ہے کہ جس نے اس کو پالا اس کو ہر چیز میں یاکیت اندر اسے دی ہر قسم کا رزق دیا خوشی دی اس سے ڈرو اور آگے فرمایا گواہی کچھوانا کبھی گناہ ہے آگے صورت المائدہ میں بھی اس کا ذکر آئے گا صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ آدمی بہترین گواہ ہے جو بین بلائے کسی مسلم کے حق میں سچی گواہی دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں سیدنا زیاد بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ صلو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو بلاؤں کہ سب سے بہتر گواہ کون ہے جو گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے اپنے گواہی ادا کر دے اور سچی گواہی دینا بڑے ہی سواب کا کام ہے کسی کی ہیلپ ہو جاتی ہے کسی مظلوم کو اس کا حق مل جاتا ہے گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے سچی گواہی دے دینی چاہیے کہ بھئی یہ مظلوم ہے فلان نے اس کے اوپر یہ فلان ظلم ضرور کیا ہے میں گواہ ہوں اس بات کا اگر وہ گواہ ہے تو تو اس آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ کسی بات کا چھپانا دل کا فیل ہے اور جو دل ہے یہ تمام ازا کا سردار ہے اور یہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر اس میں فساد آ جائے تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے آپ کو بیماریاں لگتی ہیں آپ کا دل پریشان ہوتا ہے اگر آپ کے دل میں فساد آ جائے تو اس لیے دل کو موم مومن صاف سترہ رکھنا چاہیے تو انسان تندرست رہتا ہے پریشانیوں سے بچا رہتا ہے بیماریوں سے بچا رہتا ہے سیدنا نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بیان کرتی ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے اور جب وہ بگر جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے خوب سن لو تو وہ ٹکڑا دل ہے یہ بخاری میں موجود ہے فرمایا فَإِنَّهُ آَتِمُنْ قَلْبُ پس بے شک وہ اس کا دل گنے گار ہے تو دل کو گنے گار ٹھہرایا کہ کوئی گوائی چھپائے گا تو مطلب یہ اس کا دل اسے گوائی چھپانے پر امادہ کر رہا ہے تو دل کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں خوب خاص کیا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہر معاملے میں اپنے دل کو ہم صاف رکھیں صاف سترہ رکھیں غاز رکھیں اپنے دل کو ہمیشہ نیک کاموں پر امادہ کریں حق کے کام پر امادہ کریں تو آپ کا سارے کا سارا جیس صاف سترہ ہو جائے گا آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف وَإِنْ اور اگر کون تم تم ہو على سفر ان سفر پر ولم اور نہیں تجدو تم سب پاؤ اور نہ تم سب پاؤ قاتبان کو لکھنے والا فرحان تو رہن مقبودہ قبضہ میں دے کر معاملہ کر لو یعنی کہ رہن دے دو کوئی چیز اگر لکھنے کی وہاں پہ کوئی بھی سہولت نہیں ہے فَإِنْ پَسْ اَگَرْ اَمِنَا اِتْمِنَان ہو جائے بَادُكُمْ تم میں سباز کو بازن باز پر فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کر دے الَّذِي تُمِنَا وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے تُمِنَا امانت رکھی گئی ہے امانتہو اس قرض خواہ کی امانت وَلْيَتْتَقِ اللَّهِ اور چاہیے کہ وہ ڈرِ اللہ سے رب بہو جو اس کا رب ہے وَلَا اور نا تَقْتُمُو تم سب چھپاؤ الشہادہ گواہی کو وَمَانْ اور جو یک تم خواہ چھپاتا ہے اسے فَإِنَّهُ تو یہی تو یہ یقینی بات ہے کہ آتمون گنگار ہے قَلْ بَهُ اس کا دل وَاللَّهُ اور اللَّهِ بِمَا اسی جو تَعْمَلُونَ تم سب کرتے ہو عالیم خوب جانے والا ہے تو دیکھیں اللہ سوالہ تعالیٰ نے سفر میں بھی ایک طریقہ بتا دیا لوگوں کو کہ کس طریقے سے تم ادھار لے سکتے تاکہ بعد میں کوئی رولہ رپا نہ پڑے کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو تو اس کا بھی طریقہ اللہ سوالہ تعالیٰ نے بتا دیا لیکن یہاں پہ یہ بھی رخصت دے دی کہ اگر نہیں لکھو گے تو بھی رخصت ہے یعنی لکھنے والا کوئی نہیں ہے آپ نہیں لکھ سکتے کوئی ایسی سہولت نہیں ہے تو تم کوئی چیز گرمی رکھ دو لیکن سفر کے علاوہ اگر تم کسی سے ادھار لیتے ہو یا کسی کو ادھار دیتے ہو تو لازم ہے کہ لکھ لیا جائے یا لکھوا لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو ایک مدت جو ہوتی ہے وہ بھی لکھ لی جائے کہ اتنی مدت تک میں آپ کو ادھار آپ کا واپس دے دوں گا یا دے دوں گی وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ